اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت اخبار نہیں ہوا کرتے تھے پھر اخبار کا دور چلتا گیا پھر اخبار رسالے اس طرح سے لوگوں کے پاس انہی کے ذریعے سے خبریں پہنچ جاتی تھی اخبار اور کتابیں پڑھنے کا شوق بھی ہوا کرتا تھا اور اس لئے کیونکہ دوسرا ذریعہ بھی نہیں تھا اخبار کا کبھی انتظار ہوا کرتا تھا لوگ صبح تک انتظار کیا کرتے تھے اور کبھی کبھی تو ایک آدھ اخبار دو دو تین تین دن چلا کرتے تھے لوگ اپنے خیالات کا ذہر بھی اسی کے ذریعے سے کیا کرتے تھے حکومت بدلنے کے لیے نئی سرکار لانے کے لیے یا پھر سماج میں بدلاؤ لانے کے لیے اخبار ہی ایک مہتر ذریعہ ہوا کرتا تھا پر وقت بدلتا گیا ریڈیو نے بھی اپنا کردار نوایا فلمی گانے، کرکیٹ کومنٹری یا پھر خبروں کے لیے ریڈیو ہی بطور بھی کلپ دیکھا جاتا رہا پھر الیکٹرانک میڈیا کا دور آیا الیکٹرانک میڈیا کا دور بھی سبھی نے دیکھا اور آج بھی کچھ حد تک دیکھ رہا ہے پر سب سے زیادہ آج تیزی کے ساتھ خبروں کو فیلانے کے لیے سوشل میڈیا کا دور دیکھنے کو مل رہا ہے جسے ڈیجیٹل میڈیا کا دور بھی کہا جا سکتا ہے موبائل نے مانو میڈیا کی تصویر ہی بدل کر رکھ دی سوشل میڈیا پر محض کچھ لمحو یا یو کئی ہے کہ واردات پیش ہوتے ہی خبر کو بے نکاب کرنے کا کامی سوشل میڈیا نے کیا فیس بوک، اسٹاگرام، یوٹیوب نے تو بچی کچی کا سر بھی نکال دی کیونکہ سیدھا پرسارن لائیو بھی کیا جانے لگا او اس میں واتسپ کا بھی اپنا الگ سے مقام ہے یہ بلنے کی ضرورت نہیں ہے اب کوئی میڈیا نہیں ہے ہر فرد میڈیا بن چکا ہے کیونکہ ہر فرد کے ہاتھ میں وہ بائل ہے نیوز چینلوں کے ذریعے خبریں عوام تک پہنچا کرتی تھی اب ٹی وی کی ضرورت بھی لوگوں کو محسوس نہیں ہونے لگی نیوز ایپ بھی اب موبائل میں انبلٹ آنے لگے ہیں انگلیوں پر دنیا کے تمام خبریں انسان دیکھ رہا ہے میڈیا ہوسز، بڑے بڑے سٹوڈیوز، نیوز اینکروں پر ہزاروں کی تنخوا یا پھر دگر لوازمات سے انسان بری ہوا ہے اب مینسٹریم میڈیا اپنے وجود کی لڑا ہی لڑنے میں لگا ہے کہنا غلط نہ ہوگا کہ کرناٹک کے بیلگام میں بھی اس کی تصویر صاف نظر آ رہی ہے ایسا نہیں کہ میڈیا ایمانداری سے اپنی ذمہ داری نبا رہا ہے کیونکہ سیاست، سیاست لیڈران، سیاست پارٹیاں اور اصل خبروں کو چھپانی کی کوشش جو اسے پہلے ہوا کرتی تھی اب سوشل میڈیا نے اسے بے نکاب کر کے رکھ دیا ہے میڈیا ہاؤسز بینگلو اور ممبئی دیلی جیسے مہانگروں میں ہوتی تھی اور سینکڑو نیوز چانلز بھی آپ دیکھ رہے تھے اور انہیں میڈیا ہاؤسز کو بڑے سیاست لیڈر یا سیاست پارٹیاں خرید کر جیب میں رکھ لیتے تھے خبروں کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا یا پھر اسے گھٹا کر پیش کرنے کا کاروبار عرصے سے چلتا آ رہا اور آج بھی دیکھ رہے اکتدار یا ستہ کی کرسے پر بیٹھنے کے لیے میڈیا کا استعمال کیا جاتا رہا دوزار چودہ میں موڈی حکمت آنے کے بعد میڈیا کو گوڈی میڈیا کے نام سے بھی پہچانا جانے لگا میڈیا چوتھا ستمین کی چوتھا ستون جمہوریت کا ڈیموکرسی کا کہتے ہیں پر کیا وہ اپنی ذمہ داری کو ایمانداری سے نباری ہے کیونکہ ستہ میں بیٹھی پارٹیا اپنا نیریٹیو سٹ کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال کر رہی تھی پر سوشل میڈیا نے تمام منصوبوں پر ایک طرح سے پانی فیر دیا کہنا غلط نہ ہوگا ظاہیر اب سوشل میڈیا حقیقت میں سب سے زیادہ تیزی سے خبروں کو فیلانے کے باوجود اسے سوشل میڈیا انفلونسرز کو حقیقی مقام نہیں دیا جارہا یعنی کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جارہا ایک اور پہلو سوشل میڈیا کا یہ بھی ہے کہ کچھ بلیک میلرز نے سوشل میڈیا یا دیجٹل میڈیا کو بدنام کر کے رکھا ہوا یہ بھی اتنا ہی سچ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا سوشل میڈیا کا بڑھتا دائرہ میڈیا ہاؤسز کو تباہ کرنی کی اور ضرور لے جا رہا ہے کیونکہ ریپورٹر اگر کسی چانل سے جڑا ہوا ہے تو چانل کا مالک جس ویچاردارہ سے متاثر ہے اسی ویچاردارہ پر اپنے پروگرام چلائے گا آج گاندھی اور گھوڑسی کی ویچاردارہ کے لڑائی میڈیا میں دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ میڈیا بھی اپنے ایماندار نہیں رہا ان کا کئی سارے معاملات ہیں ظاہر ہے سوشل میڈیا کا بڑھتا دائرہ میڈیا ہاؤسز کو بند کرنے پر مجبور کر رہا ہے ہر فرط کے ہاتھ میں کا موبائل اب سب سے بڑا میڈیا بن چکا ہے آج تک ای بی پی آر ریپبلک نیوز ایٹن جیسے میڈیا ہاؤسز اپنے ملازمین کو کم کر رہے ہیں کیونکہ ستہ سے سوال کرنے کی وجہی ہوئے پکس سے سوال کرنے کا نیا ٹرینڈ اسی ہی گودی میڈیا نے شروع کیا ظاہر ہے اب عوام بھی اس چالاکی کو سمجھ رہی ہے اب عوام بھی بیدار ہو چکے اور جاگ روک ہو گئی ہے میڈیا کی چالاکی اب لوگوں نے سمجھ لی ہے لہٰذا کئی ایسے معاملے جو مینسٹریم میڈیا ظاہر نہیں کرتی انہیں سوشل میڈیا نے منظریں آم پر لا کر دکھایا کسی بڑے لیڈر سے سوال کرنے کی طاقت اب بھی مینسٹریم میڈیا میں نہیں رہی اب تک وزیر آزم مودی نے ایک بھی پریس کانفرنس کیوں نہیں کی اور کی تو پہلے سے سکرپٹ تیار رہی تھی ہے درشن جو کنڈ فلم ایکٹر ہے اداکار ہے اس کا معاملہ ہویا پونے کا پورش کار ہاتھ سا جس میں دو انجنیروں کی جان چلی گئی تھی اب کم عمر کروڑ پتی بچے کو بچانے کی کوشش کئی محکمہ کے افسران کر رہے تھے لہٰذا انہیں بے نکاب کرنے کا کام اسی سوشل میڈیا نے کیا ہے کہیں پر بھی کچھ حادثہ ہو جاتا ہے تو قریب کھڑے لوگ ویڈیو بنا کر فیس بوک، ٹویٹر، انسٹاگرام پر اپلوڈ کرتے ہیں ظاہر ہے مینسٹریم میڈیا سے پہلے خبر عوام تک پہنچ جاتی ہے جس کے ویورز بھی لاکھوں میں رہتے ہیں لہٰذا آپ مینسٹریم میڈیا والوں کو اپنی دکان بند ہونے کا ڈر لگنے لگا ہے خاص طور سے ان کی کمائی سے ایسے لیڈرانس یا ایسے پارٹیوں کے ذریعے ہوا کرتی ہے لیکن مقامی گاؤں شہروں میں وہاں کا کوئی یوٹیوب چینل یا ویب سائٹ کے فالوورز بہت زیادہ ہوتے ہیں بینگلور ممبئی کے بڑے چینلوں کا کسی طرح کا اثر ان چھوٹے گاؤں میں نہیں رہتا ظاہر ہے گھرتی کمائی کے ڈر سے سوشل میڈیا کو کسی طرح روکنے کی کمزور کوشش بڑے چینلوں کے ریپورٹروں کو کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہا ہے کبھی کبھی تو یہ فائر کرنے کی دھمکی دی جاتے ہیں لیکن بدلاو یا پریورتن سماج کا نیم اور قانون ہے آج تک کوئی بھی پانی کے بہاہوں کو روک نہیں پایا ہے اسی طرح سے سوشل میڈیا کے طوفان کو روکنا بھی آسان نہیں ہے اب ٹی وی بھی دیکھے جارہی ہے تو سمارٹ ٹی وی کے ذریعے یوٹیوب ہی تو دیکھا جا رہا ہے میرے سم میڈیا کے لوگ بڑے بڑے کیامرے کے ذریعے اپنے آپ کو ٹی وی چانل یا میڈی لسٹ میں ہونے کا دم تو بھر سکتے ہیں لیکن یہ دم بھرنا بھی بہت دیر تک نہیں چل سکتا اتنا ضرور کچھ لوگوں نے تو بڑے میڈیا ہوسز کی نوکری چھوڑ کر خود کے یوٹیوب چانل یا ویب سائٹ کے ذریعے اپنا گزارہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کسی سیاہ سے لیڈران کی چھتر چھایا میں چاٹوکارتہ کر اپنے زمیر کا سعودہ کر گزارہ تو کچھ لوگ کر رہا ہے پر بلیک میلنگ یا کسی لیڈر کا نیرٹیو سٹ کرنے کی کہانیاں سنا کر چھوٹی تسلی کے ذریعے ہمیشہ کے لئے دکان نہیں چلائی جا سکتی وقت اب سوشل میڈیا کا ہے یقیناً اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا سوشل میڈیا کو بدنام کرنے والے فراڈ یوٹیوبرز کی وجہ سے سوشل میڈیا میں ایمانداری سے کام کرنے والوں کو بھی اس کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ان تمام کے باوجود سوشل میڈیا کو اب نہیں روکا جا سکتا کیونکہ سوشل میڈیا کے آندھی میں تمام میڈیا ہوسز کا خاتمہ یقینی ہے اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتنا ضرور نکلی شکریہ اللہ حافظ